ویلکم بیک ناظرین پروگرام ماہ سعید سہری ٹرانسمیشن میں آپ کے مذبان اتر سعیدی اور رزوان اسلم قادری حاضر خدمت ہے ناظرین کرام بڑا خوبصورت منظر چل رہا ہے اور حضور سگدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے ان کے وسال پاک کاش دن ہے اس حوالے سے ہم گفتگو شامل کر رہے ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے بھی گفتگو شامل کر رہے ہیں اور سنہ خان بھی ہمارے پاس تشریف لات چکے ہیں مزید ناظرین کرام حضور سگدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہہ جس طرح کے کل سہری میں ہم نے اس کو ٹچ کیا تھا آپ کی بڑی تگو دو اور آپ کی بڑی جہد اور آپ کی بہت ساری عبادات جو ہیں وہ منظر عام پر ہیں اور علماء سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ نے بڑی مشکت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ راتوں کو جاگ جاگ کر جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کی ہے اور پھر یہ ساتھ ہی یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہی وہ ہستی ہیں جن کی کوک میں حسنین کریمین علیہ مسلات التسلیم اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ناظرین جو جنم لیا اور انہوں نے عظمتیں اور رفتیں پائیں میں اس حوالے سے یہ مفتی صاحب قبلہ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں آپ ساری رات سیدہ ریز ہوتی تھی اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتی تھی اور اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کو تعلیمات تھی ان پر عمل پیرا رہتی تھی تو کیا ساتھ ساتھ وہ زندگی کے باقی شعبہ جات میں بھی کیا وہ کامیاب تھی کیا ان کی باقی زندگی کا کوئی ایسا پہلو ہے جس میں وہ گھر گرستگی تھی ان میں کھانہ داری تھی اس میں وہ کوئی میل ملاب تھا کوئی سہیلی بہنوں کے ساتھ گپ شپ تھی تو کیا اس حوالے سے ان کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو جو ہے وہ کیا اس طرح کا کوئی ہے جو اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے تاکہ ہماری ماں بہنیں اس حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ لنگر حاصل کر سکے تو میں مفتی صاحب سے از کرتا ہوں اس کے ساتھ جو تسبیح فاطمہ تھی وہ کنوں نے تلقین کی اور اس کا پس منظر کیا ہے قبلہ مفتی صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ان دونوں حوالوں سے کہ یہ کیا معاملہ تھا جو پیش آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی مسروفیت عبادات کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے عذر من الشم سے سبحان اللہ ہمیشہ کے لئے معاملات میں آپ دیکھئے اپنے بچوں کے پالنے میں معاملات میں وہ خود مسروف العمل ہیں اور حضرت سیدہ امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سیدہ کے آپ کے دولت خانے پہ حاضر ہوئی اور میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے چکی پیس رہی تھی اور پھر اس حوالے سے تھکاوت کے اعتبار سے آپ کی ذرا آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ تو پنگوڑے سے چھوٹ چکا ہے ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پنگوڑا وہ خود بخود ہی چل رہا ہے سبحان اللہ فرماتی ہے میں نے پھر آپ سے پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سیدہ تن نصار رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ چکی پیستے ہوئے تھکی ہوئی آپ کو اونگا گئی لیکن وہ پنگوڑا جو ہے خود بخود چل رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر کے کام کاج خود ہی کرتی ہیں اور چکی پیسنا گھر کے کھانے پکانے سارے معاملات اس وجہ سے وہ تھکی ہوئی تھی انہیں اونگا گئی اور ان کا پنگوڑا چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کے سارے معاملات حتی کہ چکی پیسنے تک کا معاملہ بھی آپ خود ہی کیا کرتی تھی اور جس وقت یمن سے مال غنیمت وہاں پر پیش ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سیدہ سے کہ آپ جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کریں کہ کوئی کنیز ہمیں دے دیں کام کاج کے لیے تو سیدہ حاضر خدمت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صفحہ کے جو طالب علم ہیں ابھی ان کی ضروریات پوری نہیں ہوئیں میں پہلے ان کی ضروریات ہی پوری کروں گا سیدہ نے جب یہ بات سنی تو آپ اپنے گھر واپس چلی گئیں شام کو جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات صاحب زہر ہے آپ کو یاد تھی کہ میری بیٹی آئی صاحب زادی اور وہ کنیز لینے کے لیے آئی تھی مگر کنیز نہیں ملی وہ واپس چلی گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہی سیدہ سیدہ کے گھر گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس لیے آئی تھی کہ کنیز لے آؤ اور گھر کے کامکاج جو ہیں ان سے کرواؤ وہ صفحہ کے طلباء کی کئی ضروریات کے لیے ہم نے چونکہ پہلے انہی کو ہم نے ترجیح دی تھی لیکن آپ کو کنیز تو نہیں ملی میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جو تم کیا کرو گی تو تمہارا تھوڑے وقت میں اللہ رب العزت زیادہ کام سوار دیا گیا سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اشاد فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور تیتیس مرتبہ اللہ اکبر اور سو کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد یحی ویمید وہو علا کل شیخ قدیر اس کو پڑھ کے اس کو مکمل کر لیا کرو تو تمہارے تھوڑے وقت میں اللہ تعالی زیادہ کام سوار دیا گیا تو اس کو تسبیح فاطمہ کا آجاتا ہے اس کو جتنا پڑھا جائے اس سے اللہ رب العزت کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے سبحان اللہ ناظرین اکرام آپ دیکھیں کہ وظائف کے حوالے سے اگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو دیکھا جائے کہ وہ اپنے گھر سے یہ تلقین کرتی ہیں تو آج سینہ وسینہ وہ وظائف اور وہ کیفیات اور وہ آیات بینات وہ اللہ تعالیٰ کے قلماتِ طیبات ہوں وہ قرآنِ مجید کی آیاتِ مبارکہ ہوں وہ اللہ کے صفاتی نام ہوں وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی صفاتی نام ہوں یقین جانئے یہ مسئلہ کے حقہ کا یہ فیصلہ ہے ہمارے مذہب اور اسلام کا کہ واقعی اس میں برکتیں اور اس میں بہت ساری قوتیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں صرف بات یہ ہے ناظرین کہ ہم اپنے دین سے اتنے دور ہو چکے کہ ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ رمضان کب آئے گا تو کب ہم قرآنِ مجید کی باقاعدہ تلاوت کریں گے کب رمضان آئے گا تو ہم اپنے لئے احتمام کریں گے اور اپنی بکشش کی دعائیں مانگیں گے نہیں نہیں ناظرین یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحمت اور اس کی رحمت اور بکشش اور نارج حنم کی آزادی کا ایک ذریعہ ہے ہی لیکن کیا بارہ مہینوں میں باقی گیارہ ماہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں ہوتیں قطع طور پر ایسا کی دانی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی تلقین کرتے رہنا چاہیے اپنے اہل و ایال میں اپنے بچوں میں اپنے عزیز و اقربہ میں کہ تمام لوگ پنجگانہ نماز اسی طرح جاری رکھیں جس طرح رمضان میں ہم احتمام کرتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے پینل میں ایک اور خوبصورت باصلہیت سنا خان آئے ہیں آئیے رضوان اسلام قادری سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے آج وہ کون سا کلام ہمیں پیش فرمارے ہیں ناظرین اکرام بڑی محبت کے ساتھ حضر صاحب نے سیدہ فاطمہ دوزارہ کی بات جاری تھی اور ما شاء اللہ سیدی صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالنے کی ساتھ اتاصل کی ناظرین اکرام سیدہ فاطمہ دوزارہ سارے ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑی رہتی تھی اور اللہ حرب العزت کی عبادت کرتی تھی اسی لئے حدیث پاک میں بھی آتا ہے مفہوم حدیث ہے کہ جو خدا کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو خدا اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے حضر صاحب بتا رہے تھے کہ سیدہ ساری ساری رات عبادت کرتی رہتی تھی اور میں کہہ رہا ہوں کون کہتا ہے کہ بات چھوٹی ہے ارے کون کہتا ہے کہ رات چھوٹی ہے سیدہ فاطمہ دوزارہ کا سجدہ ہے لمبا اور رات چھوٹی ہے اور حضر صاحب یہ بھی گفتگو سے ازیر بیس لا رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ دوزارہ علیہ السلام اللہ کی چکی چلتی رہتی تھی آٹا پیسہ رہتا تھا لیکن چکی چلانے والا نظر نہیں آتا تھا اور اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی پھر سیدہ نصیر جی نصیر رحمت اللہ علیہ اپر مادر رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی پھر کائنات کو رزق عطا کون کرے گا کائنات کو بانٹنے والے تقسیم کرنے والا یہی گھرانا ہے اور رمضان مبارک بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ صبر اور تحمل کے ساتھ روزہ رکھیں اور اب ہم تو بھوک اور پیاس میں رہ ہی رہے ہیں ان لوگوں کا بھی خیال کریں جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہم ان لوگوں کا بھی خیال کریں ہمارے اندر عصار و قربانی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی اپنے گھروں میں بھوک کا پیاسہ نہ رہے اللہ روزت ہمیں اخلاق حسنہ پہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلنے کی تفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام ہمارے پینل میں جو غلے سناکان ہیں محترم سناکان غلام یاسین سیالکوٹی صاحب انشاءاللہ حضریے ناظرین آپ احباب کی سماعات کے والے پیش کرنے کی ساتھ حاصل کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں غلہ عقیدت پیش کریں انشاءاللہ محبت کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ علیہ ویدی گولی ناؤں میرا باندھی تیری یا میں تیرے دردہ ٹکڑا کھانی یا میں گولی ناؤں میرا باندھی تیری یا میں تیرے دردہ ٹکڑا کھانی یا میں دھرکار دے میں تے کوئی عزر نہیں اتوئے توئے کر کے بولا میں بھجی یا نہیں یا میں میرے گل پٹا تیرے ناؤں والا میرے گل پٹا تیرے ناؤں والا میں نو کون کا مینی نو جان دائی تیرے قد ماندھی خاک نے پاک کتا تیرے ناؤں تو جگ سے آن دائی تیرے ناؤں تو جگ سے آن دائی یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرہ پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدین بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا آپ کے در کا ہمیں بکاری آپ ہیں میرے داتا آپ کے در کا ہمیں بکاری آپ ہیں میرے داتا سارے ناتوں سے پیارا اپنا ناتا سارے رشتے ناتوں سے پیارا اپنا ناتا آپ ہی تو ہیں آپ ہی تو ہیں آپ ہی تو ہیں آتا گے جن کو لاجن بانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا کھیں Ó اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا گئے دیکھو عالم سارہ کیف و مستی میں ڈوبا گئے دیکھو عالم سارہ دونڈ رہی گئے دونڈ رہی گئے آپ کی رغمت بخش کا بہانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسن نکنانا اتحار کی فضیلت ہم نے کیا بیان کرنی ہے اللہ نے قرآن مجید میں کئی ایک آیات بیانات نازل فرمائیں جس میں حضور کی اطرت حضور کی ازواج اور حضور کی آل پاک کی فضیلت ثابت ہوتی ہے میں اشار کی صورت میں میں گزارش کرتا ہوں آج رضوان اسلام قادری صاحب سے کہ وہ کوئی ایسے اشار جو اہل بیعت کے حوالے سے ہوں وہ ناظرین کی خدمت میں محبت سے پیش فرمائیں ناظرین کرام یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا سہری کا وقت ہے ڈھال چکی رات بھی ہو چکی بات بھی دھال چکی رات بھی ہو چکی بات بھی آقا کرم کرم فرما دیجئے آکے اس ماہ سعید کو سجا دیجئے صدقہ حسنین کا غوث سکلہ نکا ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے ناظرین کرام ساری بہاریں سرکار دو عالم سے ہیں حضرت نوح علیہ السلام آپ کی کشتی پانی میں ڈوب رہی تھی اللہ کی بارگاہ مالک مری کشتی کو کنارہ دے دے اللہ نے کہا نوح اگر چاہتا ہے نا تری کشتی کو کنارہ مل جائے اپنی کشتی کے کنارے پہ محمد عربی کا نام لکھ دے تری کشتی کو کنارہ بھی مل جائے گا محمد عربی کا سہارہ بھی مل جائے گا اگر آج اہل بیتی عظام صحابہ کرام اولی عظام کا وسیلہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی صدقہ ملا تو سرکار دو عالم کا صدقہ ملا اور اسی لئے کہہ رہا ہوں گرداب میں جس وقت صفینہ نظر آیا گرداب میں جس وقت صفینہ نظر آیا میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا لیا سرکار دو عالم کا نام جناسر لیا سرکار دو عالم کا نام جناز توفان کے ماتھے پہ پسینہ نظر آیا توفان کے ماتھے پہ پسینہ نظر آیا اور سعیدی صاحب آپ بھی جلوہ گر ہیں مہمان بھی جلوہ گر ہیں میں چاہتا ہوں آپ کسی مہمان کو پیچ کریں تاکہ آخری لمحات بھی اتنے حسین ہو جائیں کہ ماہ سعید کے یہ لمحات تمام اشاکان رسول جو گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں پر نقش ہو جائیں یقینی طور پر ناظرین کرام دل تو یہی چاہتا ہے کہ ساری زندگی اور سارے صبحوں اور شام اور تمام دن کے جتنے اوقات ہیں اللہ اور اس کے رسول کریم اور ان کے وابستگان کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری رہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ ظاہر ہے اس مسروفیت کی وقت میں جو چیدہ چیدہ پروگرام کو دیکھتے ہیں ہم ان کے لئے بھی دعا گو ہیں اور ساتھ میں اختتامی حوالے سے ناظرین کرام ایک میسج ایسا ہونا چاہیے جو خلاصہ اکلام بھی ہو اور جو عمال سالے کے اعتبار سے جو ایک پیغام بھی ہو ہمارے ناظرین کے لئے کہ کیا ہم نے پروگرام کے بعد کچھ ایسی چیزیں چینج کی ہیں اپنے اندر تبدیلیاں لائیں ہیں کہ کیا ہم نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا انہا کا ذکر سنا ہم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتے سنی ہم نے قرآن مجید کی تلاوت سنی حادیث مبارکہ سنی حوالہ جات سنے تو کیا ناظرین ہمارے اندر کوئی ایک ہلکی سی چھوٹی سی بھی تبدیلی آئی اگر سوچیں تو یہ جتنی ٹرانس مشنیں مختلف چینلز پر ہوتی ہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے تبلیغ اسلام اور محبت رسول ناظرین اکرام چینل آن نیوز بھی رمضان ٹرانس مشن کے حوالے سے اسی اسی بات کو لے کر نکلا ہے اور اسی میسج کو لے کر آپ تک پہنچا ہے ناظرین اکرام بلکل قطع طور پر ٹی وی بند کر کے اور ایک روایتی انداز سے سونا جائیے گا بلکہ اس مقصد کو آگے لے کر اپنے خاندان میں اپنے عزیز و اقارب اپنے دائیں بھائی اپنے امسائیوں میں کسی نہ کسی تک ضرور پہنچائیے گا اگر آپ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی پوزیٹیوٹی نظر آتی ہے تو یقین جانئے ہمارا اور آن نیوز کی پوری ٹیم کا ہمارا جو تمام پیغام ہے وہ ہمارا پورا ہو جاتا ہے اور ہماری بکشش کا بھی ذریعہ ہوتا ہے ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل سیل ٹرانس مشن میں ماہ سعید اور آپ کے ساتھ ہمارے مہمانہ نے گنامی اور آپ کے ہوسٹ اتر سعیدی اور رضوان اسلام قادری پیش خدمت ہیں ہمارے ساتھ تعامل کیا ہے فیصلہ باز سے سبحان اللہ ایکسپورٹ نے اور ہم دعا کرتے ہیں رب کریم اس آخری اوقات آخری وقت کا صدقہ جو سہری کی آخر لمحات ہیں یا اللہ ہم سب کی بکشش و مقفلت فرما ہم سب کو دین اور دنیا کی نعمتیں عظمتیں عطا فرما الہی ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی اچھا فرما اے رب کریم اپنے حبیب کریم علیہ السلام و تسلیم کی اداوں کا صدقہ اہلِ بیعتِ اتحار کا صدقہ ہماری اس ٹوٹی پوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما اور ہم سب کے لیے ناظرین کے لیے جو دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں مہمان آتے ہیں آپ کے لیے آتے ہیں رب کریم ان تمام کلماتِ طیبات کا صدقہ جو ہم نے پیش کی ہے رب کریم ہم سب کی بکشش کا ذریعہ بنا نجات بنا ناظرین کرام آج کا پروگرام اختتامی وقت تک پہنچ رہا ہے انشاءاللہ کل چوتھی سہری میں نئے چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اپنا خیال رکھیے گا والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ